آپ کے در سے کبھی خالی گیا کوئی نہیں یہی شیر پڑھنا تھا چونکہ جتنی بھی ماشاءاللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ جتنا بھی فیض ہے ہمارے مشاہد کی طرف سے ہمیں ملا اور یہ آج جو مدینہ پاہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہا رہے ہیں کہ یہ سب عیدگا شریف کا فیض ہے ہمارے دلوں کے اندر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو مدینہ پاہ کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ آپ کا حسن ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سایہوں کے پر قائم ہو آپ کے فیض میں اللہ کریم دن ڈوبنی رات چوبنی ترکیتا ہو اور چھوڑ کر گلی اجم کی آؤ مدینہ پاک کو چلے کہ دور رہ کر آپ سے جینے کا مزا اور یہ سب نے نعر لگانا ہے حشر میں روزِ معاشر ہم نے آزی یہ کہیں برملا کیا کہیں گے سب آدو کو بلانے رکھے ہیں کہ یا رسولِ حاشری آپ سا کوئی نہیں یا رسولِ حاشری آپ سا کوئی نہیں ملتمیس ہو اس عیوان کے اندر ماشاء اللہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سننا سنانا یہ اللہ کا سب سے بڑا انام ہے اور یہ اللہ کریم کا کرم ہم پر ہوا کہ ہمیں اللہ کریم نے سچے استانے کے ساتھ منسلک فرما دیا میری مراد اس عیوان کے اندر انتہائی واجب الاترام جو کس طرف کے محتاج نہیں جناب راجہ منظور حسین صاحب سے ملتمیس ہو کہ ماشاء اللہ یہ خوبصورت انداز میں ماشاء اللہ خوبصورت پر غام ہم ساتھ تک موجائیں گے اور تمام ادرات محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا علیہ السلام شنشیک العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک کے درود پاک اور محبت برا ساتھ ایک نعرہ بھی لگا لیں نعرہ اے دکبیر نعرہ اے رسالک آقا ہمارے بڑی شہر یہ نعرہ بڑا خوبصور ہے اس لئے محبت کے ساتھ آقا ہمارے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سلام علیکہ سید یا رسول اللہ السلام علیکہ سید سبحان اللہ رحمن اللہ رزیم السلام علیہ وسلم رسول اللہ السلام علیہ وسلم سید عابد اللہ دوستو بہت سے باتیں ہیں واجد صاحب نے بڑے چیز پیارے دوست ہیں جو نے بڑے چار باتیں کی ہیں میرے بارے میں ہیں میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کون میں ایک ایسا ہوں جو کچھ بھی ہوں یہ سب میرے پیرو مشہد سواللہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کئی دھوکیاں بھی چکا ہوں ایسے تو پردہ تو جو اللہ اگزاد رکھتی آر انسان کا نائنٹین ایٹی ایٹھ جب میرے پیرو مشہد تشریح لائس ملک نے تو میرے اعلیت تھی کہ جمعہ کبھی کبھی کبھار پڑھا کرتا اللہ تعالیٰ معاف کریں میرے توہاں گروہ کا معاف کریں جب پیرو مشہد نے مجھ پر نظر لی تو میری دنیا بدل گیا یہ سب میرے پیرو مشہد تاہی فیاد ہے تو مجھے آپ نے مجھے یہ بتا دیا سکھا دیا ایک نظر میں ہی کہ یہ دنیا فانی ہے یہ ہاں میں ہمیشہ نہیں رہنا اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں یہ مجھے پیرو مشہد طور سے ملا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں دنیا کو دل میں نہ بسائیں استعمال کریں مگر یہ فانی ہے ہمیں سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے آخرت کی تیاری کرنا ہے ہمیں جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور وہاں جا کے ہمارے سب ہمیں بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہیں تو ہمیں اپنے دوستوں کو یہ ہر بار یہ کہتا ہوں کہ بس اپنا خیار رکھیں آس پاس کے لوگوں کا خیار رکھیں انسانوں کا خیار رکھیں کیسے